بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالے آلام عباد کر سلوات سارے ملکے پڑھو سرکار بارے سے زمانہ دے ظہور واسطے ملکے سلوات پڑھو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وسلط علیہ وآلہ وآلہ اعوذ باللہ من شیطان الرحمن الرحیم یا علم الخفی یا کاہرانہ دوے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضا علی یا مرتضا علی ولی انت مقصدی وآلہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ ونزی لکم جدی اما بعد فقط کالا علی ابن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وزاعت یوم استقبرت القعبہ صلوائے جندہ سلامت رہو بارن چورن ست کا ہر ڈک ہر تکلیف ہر بیماری ہر وبا تو خالق محفوظ رکھے حسین دے آزا داران دی حسین دے ماتم داران دی حسین دے مدہ خانہ دے حفاظت فرما ہوئی اس ملک پاکستان دے حفاظت فرما ہوئی بانی مجلس خالق انہوں نے جملہ مرحومین جتنے سامین تشریف رکھتے ہو تو انہوں نے جملہ مرحومین خالق جوار کریم کربلا جگہ تھا فرما ہوئی سنیس عزیز بھائی دے مال رسک سیئیتی ماند مشن اچھے ترقی آتا فرما ہوئی ہر سکتے موالی کو چونہ دا زوار بنا ہوئی سرے بارے سے برحق دا جل زہور فرما ہوئی ساکو سرکار دا سچا نوکر بنن دی توفیق اتا فرما ہوئی کافی وقت دی میلے شروع ہو سی تھکے ضرور بیٹھے ہو سلوات ہکا بھڑو واجب سمجھ کے سارے ملکے پڑا کائنات دے خالق کون چودن دے رب کون اپنی مخلوق کی چوکہ ہیں در تکبر پسند نہیں سونکن سو شام کو مولوی دنا تے بے سورہ بندہ تے جلسے دی مجلس دیت گھنٹے دی نہیں ہوتی تھوڑا بندہ پچھلے اندھے یہ ساس کرے بھی ان میں ہی وطنہ تے بلنے تے میں محرم دی ٹیسٹنگ تے نہیں آئے بیٹھا جو اے ہی میں پڑھ چھوڑا تے اے ہی پڑھ چھوڑا چودن دے رب کون اپنی مخلوق کی چوکہ ہیں دا تکبر پسند اے گردن دا سریہ آکڑ کبری آئی دی چادر اگر فٹ آن دی یہ تصرف ایلی دے رب تے بس ایک آل ذہن ہی چاہ گئی کتاب دا نامِ انوار الہدایہ راوی میں رچوتھا امامِ عجیب جنباز ذہن ہی چاہیے تو ارے نظر کریں نا سرکار فرمین زاتا یومین اکنین استقبرت القابا کاب دیاں دیوارا جوں کاب دیاں کندھا جوں دوری زبانی جی کاندھا دن نا دیوار کندھا اے دو کندھا ہی کو کاندھ جڑی ساری فاظت کی تے اے کو کاندھ جڑی لنگر کھا کے دسارے اگو بے کے کاندھ بڑھی بیٹھی ہے او کاندھ سارے کی تے او کی پھر دیوارا بیٹھے زبانی ہے ذہن اچھی علی واسدہ تے باتین کر کے دیوارا بیٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی واسدہ یہ میں یاد رکھا ہوئے تھے فلان زاکر فلان عالم مجلسہ دیرونہ کا ایم مومن کی تے بھی یاد رکھا ہوئے تھے جی لے فرنٹ تے بہ کے کندھ ہوئے نا او کو یہ ساں یاد رکھ دے ہیں کوشش آری ہوں گی یہ بھی کبر جو کنال کی دیوارا یہ جہاں خاموش تبا پتنی اگنا ساکو مل لے نہ مل ہو جو ہے نا یا رسول اللہ یا علی واسدہ اللہ وسلم کتاب در نام انوار الہدایہ راوی میں رچو تھا امام سرکار فرمنل ذات یومن اکنی استقبرت القعبہ کاب دیاں دیواراں چون تکبر دی آواز بلند تھائی مم مسلی میں جیاں کون آنا بیت اللہ فی العالمین اس کائناتش اللہ دا میں واحد گھا رہاں اور دیوار دی آواز کند دی آواز کون سنے اس ذات سنی جہاں دے کند کوئی نہیں سن دائے جاگرے بیٹھے ہو نا اے جہاں تمہیں محول دے تھا بیٹھاں جا فری اے نا آئے چھتی بھو گانا آئی حسین دے ذکر کو سننا نا لی چھتی سمجھے مجرے میں تے پڑھا نا لی چھتی بنا کے پڑھے تھا مجرے میں توجہ ہے نا اس ذات دی آوازی کعبہ اے استقبر تا تکبر کی تھی میرا خالق اس کائنات دے وچھ میڈے علاوہ تیرہ کوئی گھر ہے سر چھتی سبورن تو نہیں مرضی آوازیں کزتی توں جو میڈے گھر ہیں جنہ دی تیری تعمیر کرائیں بند گھر اس واسطے بڑھنے جو رات راس ہوں کہ نہیں میں دے وچھ رات آکے گزاری ہے تم محدود میں لا محدود میرے خالق ہے میاں علی دے بارگاہ اچھ آئے ہوئے سعداد گھر سعداد کہ میری گل سون کے پچھنا چاہتن کہ تیرہ گھر کوئی نہیں کائنات کو گھر نمن والا تیرہ گھر فرمے میں ایک گھاری سما نہیں سکتا اگر میں رہنا چاہنا اوسینی فی قلوب المومنین جیڑا گھر میں کو پسندے اوہ مومن دا دل جاگ دے بیٹھے ہو ہر کہنے دا دل نہ مومن دا دل پھر مومن کاؤں رہے ہیں یہ جتنے بندے آئے بیٹھن سارے مومن ہیں جیڑا مجلے سنے ہوئے مومن ہیں جیڑا میرے کوئی دوس ہو گھن کے تو اچھے نارے بارے ہوئے مومن ہیں مکہ بیٹھا ہوئے نہ نہ لفظ مومن سورہ مہدج خالق فرمین دے با ماں یکفر بالایمان فقط حابت عامل ہو مومن ہوئے جیڑا صاحب ایمان ہے جیڑا ایمان کو کانڈ کرے میں اندھے عمل نہ تلقیر چاہے نا چھے میں بارے سے قرآن تو پچھا کہیں یہ کون ایمان ہیں سادق امام قسم جائی سرکر فرمین جتنا لفظ ایمان آوے جہن دے منن البند مومن بردن میں کوئی اللہ دی قسم جہن دے کانڈ کرن نال نبازہ ختم تھی دن وہ میرا ڈاڈاڈا علی ہوئی آنی تو وہ جو یہ میں کوئی جڑا پسندے ہو ہے مومن دا دل میرا خالق اگر تکو مومن دا دل پسندے بزرگا دیان کسے کو رنج نہ کریں جو مور ترکتے دی لنچ رب بستا ہے ہے میرا خالق تکو کہیں دا دل پسندہ وی ایتر ساکی میں سجاو میں کالین پاوین کرسی رکھن سوفہ رکھن پرفیوم سٹن فرمین میں انہ چیزیں تو بھی نیازان انہ لوگا کو آکمی حالی دے اس اترامہ دے مام بارج بے کے کیونکہ دے اترالیین والے صاحب دے ٹیم اچھ ملک افضل صاحب مروم ہو دین تو انہ دا والے صاحب دے بڑا پیار آت پانچ سات مومن ساڑے لائی آیا وہ آج ایک سینیان تھی کے ریٹائر تھی جنگہ بندہ ہوئے جڑا احسان کو یاد رکھے تو جو ہے نا اگر بندہ احسان کو یاد رکھے تو اوہ بندہ والا علی کو نہیں چھوڑے نا تو جو ہے ہے میرے خالق میں قدس میں انہ کو آکھا فرمائے انہ کو آکھ انہ چیزیں تو میں بھی نیازان نہ پرفیوم نہ سینٹ نہ کوئی چیز نہ کالین اگر چاہندہ نہیں نہ دے دل لکھ جب میں اللہ وسا انہ کو آکھ بیت اللہ تے نگاہ رکھیں جیکو جیکو اللہ میں خالق بیت اللہ چو باہر کڑھا چھوڑا اوکو دل چو کڑھ چھوڑن جیکو تیرہ دی رات دیوار تروڑ کے میں اندر وسا چھوڑا کو دل جس وسا چھوڑا یا علی آئی کتنا انہاں مل سی ہوں بندے کون پھر شام کو گھر ویسی تے ہوں پوری مجلس یا علی نہیں آکھ بیار الانوار جلد اٹھتری غیر متبوعہ نجفج موجود ہے ملہ چیم امام فرمائے دے جڑے بندے آکھنے یا علی کنجوسی نہ کرنے دو لفظ بیار کھاؤ سرکار دل میں نے جیکو دل اچھ خوشی محسوس تھے یہ سادے فضائل سنکے دل اچھ خوش تھے شی مہینہ دے نماز اعتقاف دا سواب اگر خوشی شہرے تے آگے تے رونک ود گئی ہے فرمائے ہیک دورونا کہ یہ چھ مہینہ دین نماز تحجب تو افضل مولد جذبات ہی چاکے ہوں کی تو یا علی سرکار رونے با شرعہ تاکیس بھنگ پی کے چرس پی کے رسا کا زبان کو پاک کر کے آکھس ہیک قرآن ہوئے جیڑا تو پڑھنا ہیک قرآن ہوئے جیڑا میں جعفر صادق پڑھنا جیڑا ہیک دفعہ دے یا علی او کو جعفر صادق دے تلاوت کی تو سولہ ہزار ختمانہ سوابیس یا علی ناراضت نہیں پہ بیٹھے میں پہلے گزارے کی تھی میں ٹالن نہیں آیا طبیعت بھی ٹھیک نہیں لیکن حاضری ہوں کوتائیوی ٹھیک نہیں ایک لفظ ہو سکتا ہے میرے خالق کیا اس کائنات اچھ کو گھر ہے میرے کو بلند ہوئے افضل ہوگا اور میں کعبہ سونا جیڑی عزبت میں اللہ نے تیکو عطا کی تھی تیکنو ہیک لکھ گنا زیادہ بلند مقام چوتھ آسمان تے بیت المامور اے مسجد نکلے تیری توں نکلے بیت المامور دی فارکے ہیں تیرے آکے تواف کریں دنو جڑے گناہ گاریں اتھا جتنے راندن سارے ماسومیں چوتھے آسمان تے میں کو پیش نماز دی ضرورت آئی جڑے انہ نبییاں کو نماز پڑھاوے میں ایک بطول دے پتر کون والا جیندہ ایمیں چاہ کے اتنے تک اتھا زندہ رکھیم جتنے تک اکنو بلند مرتبہ بطول لڑو جا پتر نہ آسی یہ آگے دے بیٹھے ہو ہوئی آئی 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 ہو جے فرمائے تیرے گلو ہیک لکھ گنا زیادہ بلند بیت المامور تیری درجے تیری عظمت بیت المامور دے عظمت تک دوہاں کو جمع کران ہیک لکھ گنا زیادہ بلند میڈے عرش فرمائے تیری درجے بیت المامور دے عرش دے انہ کنو جمع کران ہیک لکھ گنا زیادہ بلند کرسی لہو کلم سرچے سو بولن توڑی مرسد فرمائے کعبہ سوڑا تیری درجے بیت المامور دے عرش کرسی لہو کلم انہ دے ساری عظمت دے درجے جمع کران انہ سارے اکنو ہک لکھ گنا زیادہ بلند کائنات جے ایک مقام بڑھائیں جے کو دنیا دی زبان جے کربلا آتے ہیں جاگرے بیٹھے ہو یہ کوئی کربلا آتے ہیں میرے خالق کربلا کربو بلا فرمائے آج کربلا آئے ہیں ایک وقت آسی حکوم اللہ بنا ونالہ سی آج میں دارش مولا وطدو مولا سنجا کربلا مولا سی جاگرے بیٹھے ہو رہا فرمائے کعبہ پچھے ہی تو سونا اس کائنات بنا منتوں چوی ہزار نوری سال پہلے جیڑے تھے میرے بزرگ عزیز بھیرا پڑھے لکھے رہے ہیں انہوں کو پتا ہے نوری سال کئی لازے تو نہیں نور بشر دی بیسج بیویسن ترائے لکھ کلومیٹر یا ہک لکھ چھتر ہزار میل روشنی دی رفتار پر سیکنٹ او کو منٹ بناو منٹ دے گھنٹے گھنٹے ہیں دیں دیں ہندے سال خالق فرمائے چوی ہزار نوری سال اس کائنات بنان تو پہلے کئی شہنائی چار زار بے چار مربع میل اج میں خطہ بناے جنہاں نام رکھم کربلا یا گو انہاں نام رکھم کربلا اے چیز نہ نہ روز یاد آن دن نہ بندہ پڑھتے او مقام کو ادن کربلا فرمائے او مقام کائنات بنان تو چوی ہزار نوری سال پہلے میں کوئی خرد کی تے جنہاں دنیا ختم تھی سی ہر شے کو فنا ہے بکا ہے تو صرف کربلا کو ہے میرے خالق کربلا کو کیا کربلا یہ تھا ہی نہ سی فرمائے نہیں کائنات ختم جبریل کو حکم نے سائی کربلا دے خطے کو پناتے چاہو اندی آدھ خاک میرے آشتے سٹھ آدھ جنت دے مکاناں بیاں چھتاں دے سٹھ جو انہاں بھی عظمت اضافہ دیویں جاگ دے بیٹھے ہو میں دلے دیکھ ساں بھئی گال یا اتو گزر گئی ہے یا توجہ ہٹ گئی ہے دے میں اتویں چھوڑے ساں حاضری میری تھی گئی زیارتہ تھی گئی ہے حرمائے کعبہ من دو فنا فی حاضح تربا کربلا او مکامے جتاں جڑا خوش نصیب دفن تھی سی میں اللہ دوا دائے سرچے سو میں اللہ دوا دائے جڑا دفن تھی سی جو دفن تھی سی بشرتے کے دفن تھی منوالا گناہگار ہووے چودہ دا گستاخ نہ ہووے میرے خالق عدتِ عذابِ قبرن تھی سی حساب و کتاب کو دی ہے میرے خالق اتو توہِ خوش نصیب جڑ کربلا دفنی جگئے میعالی لیہ بکر ریمیر قان لو دنائی سارے جلے و چودہ ہزار عالم فرمائے دے میری قانون اٹھا لین چودہ ہزار عالم دے کفنا دا مرکز بنے سکر بلاکوں جین دے بندے نال میری گاہ لے جیڑا جناب بحلول سننے بیٹے میں ہاتھ بدی بیٹھا ہوں جے کو گاہ سمجھ آوے تا سوڑو گے لے جیڑا پاگلی نا جیڑا سنکار ریتے ہیں تو سمیہ آلی دے سیانے لوگوں وزیر آزم تو اڑا رہ گئے اتو مراد اے ہی بھی جیڑا کملہ ہوئے ہو چودہ دے بہتے آنڈا ہے دیوانہات عشق علی جان یہ مراد نہیں بھی نماز چھڑے دا کہ آلم نا اس دا اور اس چودہ تو ہٹ کے ان دا اور دا سب تو وڈا آلم اسا ہوں کو ادھا پاگل بنا ریتے ہیں توجہ ہوئے بس آخری گل ہے میرا خالق اباکی کائنات فرمائے ہمیں کائنات دے کفنا دا مرکز بنے سنکار بلاکوں جو جتا دا فنتیسی فرمائے دے لِللہِ ملائکہ نوے ہزار فرشتہ پیدا کرے سن شیدی انہوں نے دیوٹی ہو سی جڑے زائرین حسین کی تے مغفرت دی دو آمانگسن جنہ جمعے دی را تو سی جڑا جتا دا فرشتی کفن پیسی کار بلا دا میں اللہ دا وعدہ جتا ہی ہو سی اے فرشتے اتھو چا کے اکو اتھا گے نوے سن جتا اکبر دا بابا وسط ہے تو جو اے میں کوئی ہی دی خوشی ہے پہ چاندہ بندے میری گار کو ذہنی جگہ نہیں دے بیٹھا کیونکہ ایڈی مجلے سے تُسا آج صبح دے بیٹھے ہو اے وچھے ہم امام فرمائے دے کہ جتنا بندہ اتھا باندھے جتنے ساہ گندے ہر ساہ دے قیمت بطول دی تسبیح مل دیئے سہل سوال کی دیتا ہے تسبیح تے سسوی دا کیا جرے فرمایا ایک آزار رکات نماز نافلہ تو افضل بطول دیکھ تسبیح سرکار برمائے جیڈا بندہ تسبیح ان پڑھتے نماز دے بعد اندے بدل سلمان دی شاہی تو ود حکومت کو جنت دی بلسی جیڈے میں آنگوں کو خاموش تبا بائی بیٹھن سہل پچھا جا سنگ بندہ مجلس ہی جا باندھن اے نہیں جو کچھ بندہ کو بولن دی عادت نہیں ہوتی ذہن دے دریچے کھول کے فضائلی سنگ دے بیٹھن مسائبی سنگ دے بیٹھن سچین دے بھی بیٹھن کتنا بڑا گھرانہ کتنی مصبت سرکار برمائے جیڈا بیٹھا مجلس ہی جی پہلی خوش نصیبی ہے جو چوڑ دنہ دی کا چہریج بیٹھے گال تو اٹھ اٹھا پگئی ہے گیا میں جلدی چاہ گیاں چوڑ دنہ دی میں فیلچ بیٹھے جیڈا بندہ عمران خان نالہت ملاوے چار نیمیاں لے جو کہیں دے ہاتھنے گنڈا جیڈا خوش نصیب چوڑ دنہ دی میں فیلچ بیٹھے توجہ ہوئے سرکار فرمایا سن دے بیٹھے سچین دے بیٹھے بولن دا کوئی نہیں بیٹھا سرکار فرمایا ہون دا ہیک سیکنٹ اون بندے دا جیڈا بولن دا نہیں بیٹھا سچین دا بیٹھے سن دے بیٹھے ذہنی این پاسے سرکار فرمایا ہیک سیکنٹ ستر سال دی زہد دی عبادت تو افضل تو جو یہ بس آخری گل آئے میں نے خالق کربلا دا اتنا مکام ایک بڑا طولانی کیا موضوع ہوئے جنہاں چھیر کنا ایک گل اور سنگی دو فرمایا میں اللہ نے کینسر دا مریض ہوئے گندم دے دانے جتنی خاک شفا شفا کی تے کھاوے میں اللہ دا وعدہ شفا دے سا گوڑے پاسے میں رہے کہ یا علیہ اکھان دا رواج گھٹے مزگا لی تے رکھیں دا پیا ساری رات مسلح